میں نکاح کا کیس اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے اسلام آباد میں جو ایڈیشن سیشن جیج ہے افضل مجو کا ان کی کوٹ کو ہر صورت بارہ جولائی کو کیس کا فیصلہ کرنے کا کہا گیا ہے اس کیس میں خاور مانیکہ کے وکیل ڈیلیگ ٹیکٹیکس استعمال کرتے دکھائی دے رہے ہیں کبھی خاور مانیکہ کی وکیل محرم الحرام کے پیشن ازر سمات کو التباہ میں ڈالنے کی درخواست دیتے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ مسترد کر دیتی ہے اور اب ایک بار پھر خاور مانیکہ کی وکیل نے آج کی سمات میں کیس کے حوالے سے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی استعداد کی جس کا مقصد بظاہر یہی لگتا ہے کہ خاور مانیکہ کیس میں التوا چاہتے ہیں یہ خاور مانیکہ کی وکیل اور خاور مانیکہ کی میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے حوالے سے گفتکو کیا ہے ذرا اس کی ایک جھلک سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہے اس میں ہم میڈیکل بورڈ سے تو پوچھیں کہ اگر انتالیس دن کہہ رہے ہیں وہ تو کسی میڈیکل بورڈ نے بتایا آج تک کہ ہاں جی ہم نے چیک کی ہے واقعی بنتا ہے ان کا کہ ان کے جی تھرٹی نائن ڈیز میں ان کی عدد پوری ہو گئی تھی اللہ اللہ کے رسول کے ایک کامات کے مطابق کوئی ہے ہی نہیں نہ کورٹ کو کوئی اسسٹ کرنے والے ہیں ہر کوئی اپنے مرضی کے مطابق اس کو چلا رہے ہیں اور یہ صرف اس کو پلیٹس آئیز کر دیا گی اسلامی نظریاتی کاؤنسل یا میڈیکل ایکسپرٹ سے اپنین لینا چاہیے یہ خاور مونیکا اور ان کے وکیل کا موقف ہے تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے خاور مونیکا عدالتی فیصلے سے خائف ہے یا کیس کے اہم پہلوں پر روشنی ڈالنا ضروری ہے اب اس کیس کی بنیاد یہ بنایا گیا ہے کہ بھشرا بی بی نے عدد پوری نہیں کی اور بانی پی ٹی آئی سے نکاح کیا لہذا پی پی سی سیکشن فور نائنٹی سکس کے تحت کاروائی کی جائے اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پی پی سی سیکشن فور نائنٹی سکس تو فروڈلنٹ میریجز سے متعلق ہے لیکن یہاں تو معاملہ فروڈ کا ہی نہیں ہے بلکہ عدد کا ہے تو ایسے میں کیا اس کیس کی بنیاد کمزور نہیں کیونکہ فروڈلنٹ میریج اگر ہوتی یعنی صرف جھوٹ موٹ کی ایک سیرمنی کی جاتی اور دکھایا جاتا کہ نکاح ہو رہا ہے تو یہ جھوٹ موٹ کی کوئی نکاح تو نہیں تھا بلکہ آج بھی بانی پی ٹی آئی اور بھشرا بی بی نکاح کے رشتے سے متعلق ہیں آج بھی ایک دوسرے کے نکاح میں ہے تو یہ کوئی فروڈلنٹ میریج کا تو نہیں ہے تو کیس کی بنیاد جس سیکشن کے تحت جو پلی لی گئی ہے جو گراؤنڈ لی گئی ہے سب سے پہلے تو وہ کمزور لگتی ہے پھر ایسے میں کس بنیاد پر اس کیس کو اٹھایا گیا دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاں تک میڈیکل بورٹ کی تشکیل دینے کی بات ہے تو یہ معاملہ 2018 کا ہے تو پھر میڈیکل بورٹ 6 سال پرانے معاملے کو دیکھے گا اور پھر کیسے کسی نتیجے پر پہنچے گا 6 سال پرانے اس میٹر کے اندر تیسرا سوال یہ ہے کہ اس کیس میں عورت کی گواہی اہم ہوتی ہے وہ جو کہے وہی درست تصور ہوتا ہے اسلامی جورسپورڈنس تو کچھ ایسی ہی کہتی ہے اور بشرا بی بی تو یہ کہہ چکی ہے کہ وہ عدد پوری کر چکی ہے تو اس کے بعد بانی پی ٹی آئی سے نکاح ہوا تو ایسے میں بشرا بی بی کی رائے کی اہمیت زیادہ ہوگی نہ کہ الزام لگانے والے کی پھر اسی طرح نویمبر 2017 میں خاور مانیکہ کی جانب سے بشرا بی بی کو طلاق دی گئی تھی اور پھر مفتی سعید کے بقول بانی پی ٹی آئی کا بشرا بی بی سے نکاح جنوری میں ہوا تو پھر سپریم کورٹ کا 1992 کا فیصلہ جس میں عدد کی مدت 49 روز رکھی گئی ہے اس حساب سے تو عدد پوری تھی ایسے میں پھر کیا حیثیت ہوگی اس کیس کی یہ وہ اہم سوال ہے جس سے یہ تاثر اُبھر رہا ہے کہ ان کے جوابات شاید خاور مانیکہ کے پاس بھی نہیں ہیں اس لئے وہ کیس میں بار بار التواج آتے ہیں آج اسلام آباد کے ڈیسیکنڈ سیشن کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی خلاف دورانے عدد نکاح کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سبات کا آغاز ہوا تو خاور مانیکیل زائد آصف چودری ایڈوکیٹ نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان میں بھی کبھی عدالتوں میں پیش نہیں ہوا مورب الارام سوک کا مہینہ ہے میں نے اہلِ بیت کی محبت میں عدالت سے التوا مانگا تھا درخواست عدالت نے منظور کر لی تو ہائی کورٹ نے بغیر چیلنج کیسے ڈریکشنز دے دی میری ایک کیس میں نہیں سب کیسز میں التوا کی درخواست منظور ہوئی تھی عام لوگوں کی زمانتیں ہونے کے بعد پانچ پانچ دن مچل کے جمع نہیں ہوتے میرے حق میں فیصلہ آیا تو خوشی کا اظہار کروں گا وکیل اسبان ریاض گل نے خاور مانیکا کے وکیل پر تنز کیا کہ ان کے ہمدردنی کے دلائل سن لیے عدالت نوٹ کر لیں آپ قانونی دلائل پر آ جائیں عدالتی فیصلے جمع کرا دی اور کہا کہ دوسری درخواست وفاق کی شریعت کوٹ اور اسلامی نظریاتی کاؤنسل اور علماء کو اپروچ کرنے کی ہے عدد پر علماء سے رائی لی جائے بعد ازہ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتبی کر دی اب یہ کیس کا مختصر احوال ہے اب خاور مانیکا کے وکیل نے اسلامی نظریاتی کاؤنسل اور علماء کرام کو اس پر اپروچ کرنے کے حوالے سے کہا ہے تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ سرولہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل ڈاکٹر راغب حسین نائمی صاحب موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے شریعہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ عدد کی میاد کتنی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جب ہم بات کرتے ہیں شریعت اسلامیہ میں عدد کی میاد کے حوالے سے تو وہ ویری کرتی ہے الگ الگ ہوتی ہے ہر خاتون کے اعتبار سے آپ اسے یہ متعین نہیں کر سکتے کہ اگر کسی ایک خاتون کی پنتالیس دن عدد ہے تو دوسری کی بھی پنتالیس دن ہوگی یا کسی ایک خاتون کی پینسٹھ دن ہے تو دوسری کی بھی اتنے ہی ہوگی ہر خاتون کا معاملہ دوسری خاتون کے ساتھ مختلف ہوتا ہے اور پھر اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ خاتون کہ جب ایک خاص عمر آ جاتی ہے اور جس کے بعد وہ سائلٹ ہو جاتی ہے سب منیمم ٹائم پیریڈ کا کوئی تصور ہے کہ انتالیس روز کا منیمم ٹائم پیریڈ ہے جیسا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی نائنٹی نائنٹی ٹو کی ایک ججمنٹ ہے جس میں فقہ ہنفیہ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کیا انتالیس روز کا کونسپٹ ہے کہ منیمم تھرٹی نائن ڈیز پورے کرنے چاہیے دیکھیں اگر ہم فقہ ہنفی کی بات کرتے تو فقہ ہنفی کی بڑی محتبر کتاب الہدایہ میں انتالیس دن کا ایک کول موجود ہے اور اگر سپریم کورٹ نے اس کی کم سے کم متد کا بیان کیا ہے تو وہ پھر ہدایہ سے اس کو لیا ہے لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ایبسلوٹ منیمم ڈیز کی اوپر کاؤنٹ کی گئی عدد ہے اور یہ بات بڑی اچمبی کی ہے کہ جب ہم اس عدد کے دینوں کو سائیکلز کے ساتھ کاؤنٹ کرنا چاہیں گے تو وہ پھر بہت ایک ریر کنڈیشن ہمارے سامنی آتی ہے لیکن بہرحال ہدایہ میں اس کا ذکر موجود ہے لیکن پھر آپ جب دوسری طرف امام شافی کے کول کے مطابق اس کو دیکھنا چاہیں گے تو پھر یہ اب ٹو سیسٹی فائیو ڈیز تک بھی جو منیممہ میں وہ بن جاتی ہے تو یہ ویری کرتی ہے فقہا کے اقوال کی اندر پھر سوال تو پھر سادہ سے یہ ہے کہ پھر عدد کی میاد کا تائین کا طریقہ کار کیا ہے پھر یہ تائین کیسے ہوگا دیکھئے اس میں جو فقہا رہے اور کتب فقہ کے اندر اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ عمومی طور پر خاتون کی طرف ہی بات کو لے کر گئے ہیں کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ خود ڈسکرائب کرے اس بات کی وضاحت دے کہ اس کی عدد کے ایام کتنے بنتے ہیں لیکن اگر کوئی اس قسم کا اشتابہ پیدا ہو جائے کہ جہاں پر ایمبیگویٹی پیدا ہو رہی ہو کہ عدد جو ہے وہ کاؤنٹڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو پھر ہم اس عمر کی طرف جا سکتے ہیں کہ طبی معاینے کے ذریعے اس بات کا تائین کروایا جائے کہ واقعہ تن اس خاتون کی عدد کے ایام جس طرح کی وہ بیان کر رہی ہے اس کی مطابق ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ اگر عمر کی حد وہ پہنچ رہی ہے جہاں پر جا کے عام طور پر خواتین کے ایام ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر یہ اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس کو عطیبہ کے ذریعے کلیر کروایا جا سکتا ہے ان پرٹیکلر کیس جس میں بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے عدد مکمل ہونے کے بعد بانی پی ٹی آئی سے نکاح کیا تو یہاں پر تو خاتون گواہی دے رہی ہے سٹیٹمنٹ دے رہی ہے تو پھر خاتون کی گواہی کی اہمیت کتنی ہوگی دیکھئے چونکہ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور وہ ہی اس چیز کو بہتر طور پر بیان کر پاتی ہیں اس وجہ سے اولاً تو خاتون کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے لیکن میں نے پہلے عرص کر دیا کہ اگر خاتون ایسی ہے جو کہ فرض کریں پچیس سال کی ہے اٹھائی سال کی ہے دیس سال کی ہے پینتی سال کی ہے اگر وہ کوئی اس قسم کی بات کو کلیم کر رہی ہوتی تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ جس طرح سے وہ بیان کر رہی ہے لیکن اگر خاتون کی عمر اس عمر کے بہت حد تک قریب ہے جہاں پہ جا کے ان جسمانی آواری سے خاتون بریوزمہ ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر اس قسم کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر جو طبی ماہرین ہے کوئی چھ سات سال پرانا جو کیس ہے اس کے اندر بھی اپنی ایکسپرٹ اوپینین دے سکتے ہیں ایکسپرٹ اوپینین آ سکتی ہے رائے اس میں بھی قائم ہو سکتی دیکھیں یہ تو عطیبہ ہی اس کے بارے میں بڑے واضح انداز میں بیان کر سکتے ہیں میں نے تو ایک شریعت کے حوالے سے ایک بات کی کہ جہاں کہیں پہ ایمبیگویٹی پیدا ہو تو وہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے لیا جا سکتا ہے لیکن جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کسی بھی ڈیڈ بوڈی کے بارے میں تعیون کرتی ہے کہ یہ ایک ماہ پرانی ہے دو ماہ پرانی ہے چھے ماہ پرانی ہے اسی طریقے سے کئی اور ایکزیمپل ہمارے سامنے ہیں جہاں پہ ہم عمر کی تعیون کو ڈاکٹرز رپورٹ کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اطیبہ اس بارے میں میرا خیال ہے کہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اگر انہیں اس طرح کی معاملے کے بارے میں ان سے پوچھا جائے اچھا ڈاکٹرز سب لاصلی ہماری عدالتوں کے اندر تو شاید یہ کیس بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے اس سے پہلے شاید ہی کوئی ایسی نظیر ہو اسلامی جورسپورٹنس کے اندر کوئی ایسی کیسز یا ایسے نظائر آپ کی نظر میں ہیں آپ کی نظر سے گزرے دیکھئے جہاں تک کیسز کی تاریخ کا تعلق ہے کیسز کی تاریخ ایک الگ چیز ہے اور فقہ ایک الگ چیز ہے عموبی دور پہ جو ہماری فقہ کی کتابیں ہیں ان میں کیسز کا ذکر نہیں ہوتا ہے اس میں اصول بیان کیے جاتے ہیں اور اصول عدد میں نکاح کرنے کے حوالے سے یہی بیان کیا گیا ہے کہ ایسا نکاح باطن